بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انشاءاللہ آج میں ایک ڈیفرنٹ ٹاپک پر اپنی ریسرچ کو اپنی جو میں نے انفارمیشن قرآن شریف احادیث اور علمہ کرام کی لیکچرز سے اور کتابوں سے جمع کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا آج کا ٹاپک ہے ہاو ٹو میکسیمائز اوار لگیسی لگیسی کا اردو ترجمہ دیکھا جائے تو اس کا مطلب ہے میراس انگلیش میں انہیریٹنس تو ہم لوگ کس طرح سے اپنی میراس کو اپنے لگیسی کو آگے بڑھا سکتے ہیں یہاں لگیسی کا مطلب یہاں یہ وہ نہیں ہے کہ جو اپنے پیچھے دولت اور یہ جو گھر مکان اور جو بری جاگیریں چھوڑ کے جاتے ہیں یہ وہ میرا مقصد نہیں ہے لوگ میرے بارے میں یا آپ کے بارے میں کیا کہیں گے جب ان کو پتا چلے گا کہ میں یا آپ اس دنیا میں اب نہیں رہے جو وہ سوچیں گے جو وہ کہیں گے وہ لگیسی ہے وہ جو ہم پر پیچھے چھوڑ کے جائیں گے حقیقت یہ ہے کہ ہر روز ہمارے آس پاس بہت سے لوگ دنیا کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اور کل ہماری بھی پیاری آئے گی جب کوئی دنیا سے اپنے قریب اشتار کو چھوڑتا ہے تو پہلی بات جو ذہن میں آتی ہے جو اچھا وقت یا جو اچھا کام اس نے آپ کے ساتھ کیا ہوتا ہے یا لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے جو اس نے لگیسی پیچھے چھوڑی ہوتی ہے جو امپیکٹ اس نے اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگی میں چھوڑے ہوتے ہیں لوگوں کو جو آسانیاں پیدا کی ہوتی ہیں معاشرے میں جو امپیکٹ چھوڑا ہوتا ہے سیسائیٹی میں جو امپیکٹ چھوڑا ہوتا ہے دنیا میں جو امپیکٹ چھوڑا ہوتا ہے وہ لگیسی ہے جس کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے ایک اچھے مومن کو اپنے مرنے کے بعد لگیسی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یہ بہت پیارا جملہ ہے کہ ایک اچھے مومن کو اپنے مرنے کے بعد لگیسی کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے یہ سنت ابراہیمی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اے اللہ میری اچھی مہموری کو میری اچھی یادوں کو میری لگیسی کو میری مرنے کے بعد آنے والی نسلوں کے دلوں میں ناسخ کر دیں آنے والی دلوں کے دلوں میں ڈال دیں اور ایک اور ہم قرآن شریف کے آیتیں پڑھتے ہیں دعا پڑھتے ہیں قرآن شریف کی بہت ہمیں اے اللہ امام بنا دے یہاں امام کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی ویلیبل بندہ بنا دے یا ہمیں کوئی فیمس بندہ بنا دے بلکہ امام کا مطلب یہ ہے کہ جو رائٹوس لوگ ہیں جو دیندار لوگ ہیں ان کے درمیان مجھے رول موڈل بنا دے اللہ تعالیٰ نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کی دعا قبول کی اور آج تک جو یونیورس میں جتنے بھی مذہب ہیں اس میں حضرت عبراہیم علیہ السلام کی وہی عزت ہے وہی احترام ہے وہی مرتبہ ہے جو ہمارے اسلام کے انداز عبراہیم علیہ السلام کا ہے اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتے ہیں کہ وہ بندے کے اچھے کام اچھے صدقات اچھی عبادتیں تذویہ صدقات جاریہ نیک عمال کو بھی ریکارڈ کریں گے بلکہ لگیسی جو پیچھے چھوڑکا جاتے ہیں اس کو بھی ریکارڈ کریں گے جہاں دنیا اس کو چھوڑکا جاتے ہیں تو اپنے پیچھے کیا چھوڑکے جاتے ہیں جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں لوگوں کے دلوں میں لوگوں کی زبانوں پر چھوڑکے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس لگیسی کو بھی ریکارڈ کروں گا میں سوچتا ہوں کہ میں اپنے مرنے کے بعد کیا لگی سی چھوڑ کے جا رہا ہوں اور آپ مرنے کے بعد کیا لگی سی چھوڑ کے جائیں گے ہمیں چاہیے کہ ہم لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں زبانوں میں وہ یادیں چھوڑ کے جائیں وہ لگی سی چھوڑ کے جائیں تاکہ وہ لوگ ہمیں یاد کر سکیں اس کا قطعی مقصد نہیں ہے کہ ہمیں دھونے کے بعد شہرت کے لیے خواہش پیدا کر رہے ہیں یا دکھاوے کے لیے خواہش پیدا کر رہے ہیں یا کوئی ایگو کی سیٹسفیکیشن کے لیے ہم یہ خواہش زاہد کر رہے ہیں ہم نگے سی پیچھے اس لیے چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں کہ ہماری ثواب میں اضافہ ہوگا لوگ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے ہمارے گوڈ ڈیڈ میں اضافہ ہوگا وہ ہماری دعائیں کریں گے جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بار کیسے میں آج تک لوگ ان کو دعائیں دیتے ہیں ان کے لیے یاد میں ان کی مرضی کو یاد کرتے ہیں تو آج یہ کوسن یہ ہے کہ ہم کس طرح اپنی لگیسی کو میکسیمائز کریں جب کس طرح ہم لوگوں کو دلوں میں اپنی محبت کو اپنی یادوں کو میکسیمائز کریں جہاں لوگوں کے دلوں میں زیادہ انفلینشل ہوں گے اور جب ہم زیادہ زیادہ لوگوں پر پوزیٹیو ایمپیکٹ چھوڑ کے جائیں گے لوگوں کے لیے آسانیہ پیدا کریں گے لوگوں سے بھی لاؤس محبت کریں گے ان کی زندگی میں کوئی چیز ایڈیڈ ویڈو کر کے جائیں گے تو پھر ہم اپنے اپنی لگیسی کو میکسیمائز کر سکتے ہیں جب میں عظیم علماء کی دیکھتا ہوں ان کی مغلص بنانا چاہوں جنہوں اسلام کے ویے اپنی دین کے ویے جو لگیسی چھوڑی ہیں ان کی بہت لمبی لسٹ ہے میں اسی ایک کا نام لیتا ہوں تو آپ کو پتا چھو جائے گا کہ میں امام بخاری کا چلو نام لے لیتا ہوں میں بخاری نے اسی ساٹھ سال کی عمر میں جو انہوں نے احادیث ان کو جمع کیا ان پر ریسرچ کی ایک ایک احادیث کا اس کا وزن کو چیک کیا ایک ایک احادیث کی کوارٹری کو چیک کیا اور پھر سب کو جمع کر کر کمپائل کیا اور وہ آج کوئی بھی خدرس کوئی بھی خدبہ کوئی بھی خاطرہ کوئی بھی دینی بات ایسی نہیں ہے جسے اگر ہم کوئی سی احادیث کے ریفرنس دیں تو امام بخاری کا نام نہ لیں اور دیکھیں امام بخاری کا اس عظیم کام کا ثواب یہ ہے اتنے لگیسی کا ثواب یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر کوئی ریفر کرتا ہے کسی بھی احادیث کو امام بخاری کے نام سے تو اس کا عجر امام بخاری کو زندگی بھر ملے گا وہ آج بھی زندہ ہیں کل بھی رہیں گے انشاءاللہ رہتی دنیا تک امام بخاری ان کا نام اور ان کی کنٹریبوشن زندہ رہ گی یہ برے برے علماء کا نام میں نے اس لئے لیا کہ میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کر سکوں آپ کو موٹیویٹ کر سکوں لیکن ہمیں ان علماء کرام کے لگیسی کو ان کے کام سے دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے ہمیں اپنے اپنی صلاحیتوں کے وحاظ سے ہمیں اپنے اپنی طاقت کے وحاظ سے وقت کے وحاظ سے اپنے اپنی لگیسی پر کام کرنا ہے اور جو آج میں نے پہلے ارس کیا تھا کہ کس طرح سے ہم اپنے لگیسی کو میکسیمائز کر سکیں اس کے لئے میں نے تین قرآن کریر سے اور علم اکرام کی زندگی سے اور احادی سے نکالے ہیں تو تین سٹیپ یہ ہیں کہ ہم اور ان احادی ان سٹیپ کی وجہ سے ایک آدھ بندے کا کام اللہ تعالی دوسرے بندے کے کام پر بہتری کیوں دیتا ہے اس کا جواب بھی مل جائے گا تو سب سے بہم پوائنٹ ہے اگر ہم اپنی لگیسی کو زندہ رکھنا چاہتے ہیں برہانا چاہتے ہیں وہ ہے اخلاص سنسیریٹی اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لگیسی چھوڑ کر جائیں ہمارے بہت صرف اور صرف اللہ کے لئے وہ کام کریں دنیا سے کوئی فائدہ اٹھانے کے لئے لوگوں کی تعریف کے لئے لوگوں خوش کرنے کے لئے قطعے کوئی کام نہیں کریں اس میں کالٹی کی بات ہے کانٹیٹی کی نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ آپ بہت سارے نیک عمل کریں اگر آپ ایک بھی کام اچھی کالٹی کا کر دیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اس کو زندہ رکھے گا جو ریکار پر لائے گا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کنٹیٹیویشن دیں گے دین کے لئے ان کے پیچھے چلنے والے ان پر اسلام قبول کرنے والے صرف چند لوگ تھے یہاں باقے پیغمبروں کے فالوورز ان پر ایمان لانے والوں تعداد بہت زیادہ ہے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کسی چند لوگ تھے اور لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو کنٹیٹیویشن تھا جو جدو جو ہے صلوہ اخلاص کے اوپر تھا اور انہی اخلاص کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام کو سب تمام انبیاء کرام پر افضیلت حاصل ہے اسلام میں سب سے بڑا درجہ احسان کا ہوتا ہے اور یہ درجہ اخلاص کے بعد حاصل ہوتا ہے حسن البصری ایک دفعہ کہتے ہیں کہ وہ مخاطب سے سارے تابعین کو کہ حضرت ابو بکر صدیق اس وجہ سے آپ لوگوں کے سے آگے نہیں ہیں کہ وہ زیادہ رکھتے پڑتے ہیں زیادہ نفلیں پڑتے ہیں کہ زیادہ روزے رکھتے ہیں بلکہ وہ اس وجہ سے وہ آگے ہیں کہ ان کے دل میں کوئی چیز ہے جو دل میں جو چیز ہے وہ اس ان کو ہم سب پر انتیاز حاصل کر لیتی ہے اور ان کے دل میں جو ہے وہ ایمان کی طاقت تقوی اور اخلاص کا لیویل ہے تو آپ کو ایک لیمٹ کی حد تک تو آپ اپنی عبادت کر سکتے ہیں احسان کے درجہ کے لیے پھر آپ کو اخلاص کا حاصل کرنا بہت ضروری ہے اصل میں مومن مسلمان اور مومن میں جو فرق ہے وہ ہے کہ کتنی آپ وہ تقوی حاصل کرتے ہیں کتنی عبادت کرتے ہیں تو اوور در پیریٹ آپ کی عبادتوں سے آپ جو مسلمان جو ہے وہ مومن در پہنچ جاتا ہے اور مومن کی اوپر جو محسن کا درجہ ہے وہ ایک لیمٹ کی حد تک نیکسمایز ہو جاتا ہے ایک لیمٹ کی حد تک آپ عبادت کر سکتے ہیں اس مومن سے محسن بننے کے لیے جو چیز چاہیے جو انگریڈینٹ ہے وہ اخلاص ہے اگر آپ اخلاص آپ کی زندگی میں ہوگا تو آپ ایک مومن سے محسن بن سکیں گے میں امام مالک کے ذکر ضرور کرنا چاہتا ہوں پہلی جو احادیث کا جو جمع کی ہیں جس پہ ریسرچ کی ہے جو کتابی شکل میں لے کے آ کر ایک بک پہ لے کے ہیں وہ امام مالکی ہیں ان کا نام الموتہ کتاب کا نام ہے اور ہوتا ہے یہ کہ جب کچھ شخص پہلا کام کرتا ہے اس کے بعد آنے والی لوگ جو کام کرتے ہیں وہ زیادہ ریفائن کرتے ہیں کیونکہ ایک یارڈ سٹک بن جاتی ہے ایک آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو ایک چیز مل جاتے ہے جس کے پر کام کر سکیں ہوا یہی کہ جب موتہ بنی لکھی گئی اس کے بعد یہ دوسرے لوگ جو انہوں نے کاپی کرتے ہیں انہوں نے بھی بہت سے موتوات لکھی اور اس میں کچھ موتوات امام مالکی کی کتاب سے ابزد تھیں جو اپنی کلیکشن کے لحاظ سے صحیح احادیث کے حساب سے تو ایک دفعہ کا جو شاگر تھا وہ ان کی امام مالکی رحمت اللہ اللہ کے پاس آئے اسے عرض کیا کہ اب تو اتنی موتوات آ گئی ہیں تو آپ کی ہر موتوات کا کیا ہوگا اس سے کیا سٹیٹس ہوگا امام مالکی میں بہت پیارا ایک جملہ کہا جو آج بھی ریکارڈ ہے ہمارے احادیثوں کتابوں میں انہوں نے کہا کہ وہی موتوات زندہ رہے گی جو اللہ کے لئے لکھی جائے گی اور یہی دیکھیں کہ آج بھی جب الموتوات کا ذکر آتا ہے تو فوراً امام مالک کا نام آتا ہے اور باقی جو لوگوں نے موتوات لکھی دیں ان کو کوئی یاد نہیں کرتا ان کا نام بھی ذہن میں نہیں آتا تو امام مالکی کی الموتوات ہے وہ ابھی بھی زندہ ہے اس لئے کہ ان کا جو کام اسی اخلاص کے لئے تھا لوگوں کو دکھانے کے لئے شہرت حاصل کرنے کے لئے یا بادشاہوں سے وزارت حاصل کرنے کے لئے نہیں تھا وہ صرف سنسیریٹی پہ بیز تھا ہم بھی اگر کوئی کام ایسا کریں جو صرف اللہ کے لئے ہو دکھاوے کے لئے نہیں ہو شہرت کے لئے نہیں ہو لوگوں کو خوش کرنے کے لئے نہیں ہو لوگوں سے لائک لینے کے لئے نہیں ہو دنیای فائدہ حاصل کرنے کے لئے نہیں ہو بلکہ اگر کوئی بھی آپ کام دکھاوے کے لیے کریں گے وہ کام شرک کے زمرے مان جائے گا اس کا ثواب تو چاہت اللہ تعالی کیا دے وہ آپ کے لیے عذاب کو بنیاد بن جائے گا نہ وہ اللہ تعالی اس کی کام کو ریکارڈ کرے گا نہ لگے اسی بچے گی تو صرف وہ کام اپنی درجات کے لحاظ سے بلندی پہ پہنچتا ہے جو آپ نے اخلاف کے ساتھ کیا ہوتا ہے میں ایک عورت کا ذکر کروں گا جو مزید نووی میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مزید خراب ہے بدبودار آ رہی ہے انہوں نے پوچھا وہ عورت کہاں ہے جو مزید کو صفائی کرتی ہے صحابہ کرام نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو گیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی غصہ آئے کہ مجھے کوئی نہیں بتایا گیا انہوں نے کہا کہ آپ آرام کر رہے تھے رات کو اس کا انتقال ہوا سے وہ ہم نے تذفین کر دی ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوراں کھڑے گا مجھے لے کے جاؤ اس کی قبر کہاں ہے میں اس کی دعا کروں گا اور وہ مزید چھوڑ کر پیدل چل کر جنندور بکی گئے اور وہاں جا کر بتایا گیا کہ ہم نے اس عورت کو یہاں تک نایا ہے اور اس عورت کا کوئی نام نہیں جانتا کوئی آ کے پیچھے کچھ نہیں ملا معلوم اس عورت کا لیکن اللہ تعالی نے اس کی لگیسی کو ریکارڈ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وہاں پہ اس کی قبر پر دعا مانگی اور یہ کہا کہ میرے آنے سے پہلے یہ جتنی قبریں تھیں یہ اندھیرے میں تھیں لیکن میری دعا کرنے کے بعد یہ قبریں روشن ہو گئی ہیں اور قیامت تک روشن رہے گی تو ایک عورت جس نے رات کے اندھیرے میں مزید کی صفائی کرتی تھی بغیر کسی کو تعریف کرے یا کوئی اس کو اپریشیٹ کرے اللہ کے لئے کرتی تھی اور وہ اس کا عمل اتنا پسند اللہ تعالی کو آیا وہ لگیسی اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالی نے اس کی قبر کو قیامت تک کے لئے روشن کر دیا اس کی بھی قبر کو کر دیا اور آس پاس کی لوگوں کی قبروں کو بھی روشن کر دیا یہ لگیسی ہے یہ اخلاص ہے یہ اخلاص اپنے زندگی میں ہم کو لے کے آنا ہے ہمارا ہر کام میں ہر پہلو کے اندر ایک اور میں عورت کا ذکر کروں گا جو وہ الرفتی والا عورت تھی جس نے وہ کتے کو مرتے بھی کتے کو دوپانی پھلایا تھا آپ دیکھیں کہ یہ واقعہ اسلامی ہسٹری میں پیش نہیں آیا پتہ نہیں کتنے صدیوں سال پہلے پیش آیا ہوگا لیکن اللہ تعالی نے اس واقعے کو پریزروف کیا اس کو ریکارڈ کیا اور اس کو محفوظ کرنے کے بعد دنیا کے سخصے عظیم انسان کے زبان سے یہ واقعہ نکلوایا اور اس کو پبلیسائز کیا اور جنت کی بشارتی وہ ایک کام جو نقشات کس نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کوئی اس کا گواہ بھی نہیں ہوگا لیکن اللہ اس کا گواہ تھا کیونکہ اس نے وہ کام سی سے دکھاوے کے لیے نہیں کیا صرف اخلاص کے لیے کیا تھا تو اخلاص کی اتنی عظیم اہمیت ہے اتنی ویلیو ہے ایک اور برا واقعہ میں شرکت کرتا ہوں کہ تربو کی جنگ تھی اور اس وقت مسلمانوں کے حالت بہت خراب تھی اور مسلمانوں کے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ بہت سے صحابہ اکرام دل میں خواہش رکھنے کے باوجود دل میں برا جذبہ رکھنے کے باوجود جنگ میں شرکت یوں نہیں کر سکے جو انگریز واقعات لکھے ہوئے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے جنگ میں اور بہت سے جو لوگ تھے جو صحابہ اکرام تھے جو مزید نوی کے باہر بیٹھے ہوئے تھے اور تل ملا رہے تھے کہ وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے ان کی وہ خروض کی وجہ سے کوئی ان کا نام نہیں جانتا کہیں کسی کے بارے میں کوئی نہیں ہے کہ وہ کون صحابہ اکرام تھے ان کا نام کیا تھا کہ اس خاندان کیسے کچھ پتہ نہیں ان کے بارے میں لیکن وہ لوگ باہر انذار کر رہے تھے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان صحابہ اکرام سے جو جنگ لڑکے واپس آ رہے تھے کہ تم نے جو مشکت کی اس جنگ کے اندر جو تم نے جذبہ دکھایا ہے اور تم نے ایک ایک جو قدم اٹھایا ہے اس جنگ کے لیے اس کا بھی انہی کو وہ بھی سوا ملے گا اتنا ہی سوا ملے گا جو لوگ باہر بیٹھ کر مدینہ کے باہر انذار کر رہے ہیں اور تل ملا رہے ہیں کہ انہوں جنگ نہیں لڑی اللہ تعالی ہماری اخلاص کو ریکارڈ کر دیکھا اور وہ آگے دنیا تک ہماری لگیسی بنیں گی یہ میرا پہلا پوائنٹ ہے باقی دو پوائنٹ جو ہیں وہ انشاءاللہ میں آئدہ کی نشیس میں کور کروں گا میری خواہش ہے کہ آپ لوگ دونوں میری پوائیس نورٹ کو سنیں تو آپ کو پورا جو ٹاپک ہے وہ کیلئر ہو سکے جو دو پوائنٹ ہے میں ہر سی نام جسے کے لیے لیتا ہوں تفسیر سے ذکر میں انشاءاللہ آئندہ کی نشیس میں کروں گا جو دوسرا پوائنٹ ہے جس سے ہم اپنی دگیسی کو میکسیمائز کر سکتے ہیں وہ ہے ہمارا ہمبلنیس اور تیسرا پوائنٹ ہے ہمارا پیشنس تو مزید اس ٹاپک کے اوپر میں انشاءاللہ آئندہ کی نشیس میں لیکک آور کروں گا جزاک اللہ خیرین خدا حافظ